بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے کیرٹ کا حلوہ گاجر کا حلوہ اور گاجر کا حلوہ جو ہے وہ میں نے آلیڈی اس کی جو ہے گاجریں میں نے گریٹ کر کے رکھ لی تھی فریز کر لی تھی تو اب میں اس کو بنانے لگی ہوں تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کام پھوڑا ساپ کا جلدی ہو جاتا ہے اگر آدھا کام ہوا ہو تو میں نے گاجریں گریٹ کی ایک کلو گاجر تھی اور یہاں پر سامنے ہے اور یہی میرے پاس ہے کھویا ہومیٹ کھویا جو کہ میں نے نیڈو ملک کے ساتھ بنایا ہے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لیا تھا نیڈو ملک اور اس کے اندر میں نے ڈالا تھا دو سے ڈیر ٹیبل سپون تقریبا کنڈینس ملک اور میں نے اس کو مکس کیا تو یہ کھویا ہومیٹ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ بعض جگہوں پر کھویا آویلیبل نہیں ہوتا تو اس قسم کے دیسی ڈیزرٹس میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ آپ کی چوئس ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کھویا ایٹ کریں ادروائز شگر بھی میں اس کے اندر ایٹ کروں گے تو شگر کی مقدار جو ہے وہ آپ تھوڑی سی بڑھا دیں گے کیونکہ کنڈینس ملک میٹھا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں نے کنڈینس ملک کے ساتھ میں نے کھویا بنایا ہے تو میں تھوڑی سی شگر کم ایٹ کروں گے تو پھر اس کو ہم بنائیں گے ملک کے اندر تو چلیں ہم اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں ایک برتن میں میں سب سے پہلے ڈالوں گے ون ٹیبل سپون دیسی گھی آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے تو میں اس کے اندر یہ ڈالوں گے اور میں اس کے اندر باجرے ڈالوں گے ہلکا سا اس کو فرائے کروں گے اور اس کے اندر ملک اٹ کریں گے تو میں اس کو پہلالوں اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں گھی ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون اویل جو ہے بکرم ہو گیا ہے گھی جو ہم نے ڈالتا دیسی گھی اس کے اندر لائے گھنے پھرائیں میرے پاس کیونکہ فروزن ہے تو آپ کے پاس فریش ہوں گی تو وہ زیادہ اور جلدی ہو جائے گا کام خلقا سا ہم نے اس کے ساتھ جو ہے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ملک اٹ کروں گی گھی ہم نے اس کی بنائی کے لئے بھی ڈالنا ہے جس وقت گاجروں کے اندر سے میں دودھ کا جو ہے سارا دودھ بلکر اس کے اندر سے درائے ہو جائے گا اس کے بعد گھی میں اس کے اندر ڈالوں گی گھی اور گھی کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے پھر جب گھی الگ ہو جائے گا پھر حلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر حلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا میں اپنے 1 ڈیبل سپن ضرور ڈالوں اس کے لئے اچھے تیسٹ اس کے لئے فلیور کے لئے ہوتا ہے ملک اچھے تیسٹ میں فرائے کر لیں پھر میں آپ کو رکھاتی ہوں دیکھیں تکریباً پانچ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ سپرائے کر لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر 1 ڈیبل سپن گاجروں کے اوپر بڑی اچھی ایک شائن آگئی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں 1.5 kg 1.5 kg آپ نے اس کے اندر ملک ایڈ کر دیا اس کو آپ مکس کر دیں ہلکا سا فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر اچھی سی ریڈنس آ جاتی ہے اور یہ بڑا اچھا فلیور بھی دیتی ہے کیونکہ ہم نے جب اس کو فرائے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ اس کے اندر ملک ڈال کے اور اس کو گاجروں کو وائل کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ابھی پکنے دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے ڈرائ ہو جائے اس نے اس کو کور کر دی ہے اور اس کو پکنے کی دیتی ہے میڈیم سے تھوڑی سی کم ہے آنچ پھر دیکھیں اس کا پانی جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے پلکل کھوڑا سا اس کے اندر دے گیا ہے تو میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ہاف کپ چینی آپ اکر کھویا میٹھا والا نہیں استعمال تو آپ اس کے اندر ڈالیں گے ون کپ چینی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہاف کپ میں نے ڈالا ہے اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے کر لیں گے میکس فلیم جو ہے آپ نے بلکل بھی ہائی پہ نہیں کرنا نہیں تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا گھی جو ہے اس کے اندر تقرید بن جائے گا ہاف کپ سے ایک کپ جتنا اگر آپ کو زیادہ سا گھی والا کھلوہ پسند ہے کہ گھی سائیڈوں پر نظر آرہا ہو تو آپ اس کے اندر ایک کپ جتنا بھی گھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر ہاف کپ اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے اولیڈی ون ٹیبل سپون اس کے اندر شروع میں ایڈ کر دیا تھا اب میں باقی کا گھی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر ہم نے اس کی بنائی کر لینا ہے اکنے کہ گھی جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے بہت ہی کریمی اور بہت ہی زبدس تیار ہوگا جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ کا اندازہ ہوا کتنی زبدس یہ ریسپی تیار ہوتی ہے اور سردیوں میں تو سپیشلی یہ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے اس کی بنائی کر لیتے ہیں میں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر گھی ایڈ کر دیتے ہوں چینی کا پانی نکلنا یہ شروع ہو گیا ہے گھی ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی میں بہت ہی میں 백ی راست ہوں زیادہ شروع جگہ ساتھ پھر گزر ہمیں گزر بہت ہمیں گزر ساتھ پھر گزر گریڈ کی ہوئی کچرے ہوتی ہیں یہ بڑی جلدی ہی کوکنگ میں آجاتی ہیں اور بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں تقریباً یہ ہلوہ جو ہے اگر آپ ایک کےچی کا بنا رہے ہیں تقریباً پینتیس منٹ سے چالیس منٹ تک یہ تیار ہو جائے گا بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگتا اور اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم مفر لگے گا فلیم جو ہے بلکل بھی پائی پہ نہیں ہے اچھی طرح سے ہم اس کی نمائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں سے سپریٹ ہو گیا ہے اور اب جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ہلوہ اور اس کے اندر جو ہے میں آپ ایک کروں گی تھوڑا سا خویا خویا اٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی آپ نے اس کے اندر اٹ کرنا ہے اور باقی جو ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر گانش کے لیے رکھوں گی اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے ہم اس کو ڈش آٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریڈی ہو گیا ہے ہلوہ گاجر کا ہلوہ جو ہے میں نے تیار کر کے اس طرح سے گارنش کر کے نکال لیا ہے پستے بادام جو آپ کو ڈالنا ہے آپ کی چوئس ہے اور اس کے اوپر خویا آپ اس کے اوپر اٹ کریں گے تو ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوگا اور ایزی سیمپل ریسپی ہے کوئی اس کے اندر اتنی خاص چیز نہیں جلتی اور اگر آپ کو خویا اس کے اندر اٹ نہیں کرنا ہے تو بے شک نہ کریں اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے کیونکہ کنڈینس ملک کے ساتھ خویا استعمال کیا ہے تو میٹھا تھا تو اگر آپ پھیکا خویا استعمال کریں گے تو آپ چینی جو ہے اس میں ایک کپ اٹ کریں گے ایک کلو آپ گاجروں کے اندر ایک کپ چینی اٹ کریں گے آئی ہوکہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں and thanks for watching the video شکریہ کہ میری باتیں گے پیجے کے لئے پیام میرے ویدیوزاری مجھے مجھے پیاری ہی چیز مجھے پیاری